اللہ لبلا قوة اللہ باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام والتحیت والاکرام السلام علی البشیر النظیر السراج المنیر الملقب بتاہا و یاسین حبیب الہی العالمین ابل قاسم محمد وعلا آلہ اللہ یبین الاتھرین الانجبین الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَىٰ وَطَحْهَرَهُمْ تَكْهِرًا لَا سِيَّ مَا عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ الْعَازَمْ مَرْغَاهُنَا وَأَرْغَاهُ الْعَالَمِينَا لِتُرَابِ مَغْدَمِهِ الْفَدَاءِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَالشَّاكِّينَ فِيهِمْ وَالْمُنْهَرِ فِيناً مَنْ هُمْ مَجْمِئِينَ مِنَ الْعَانِ الٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ مَعْبَادِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا عَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّا اِرْجَئِئِ الٰى رَبِّكِ رَازِيَةً مَرْزِيَا فَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي سَلَوَاتِ بَرْمَنِ الرَّحِيمِ اربابِ عزا موالیانِ سرکارِ سید و شہدہ ماتمدہ رانِ مزلومِ کرولا مجھے کل بیس اور بچیس منٹ کا وقت میرے پاس ہے اور عرصے کے بعد میں اس پروگرام میں شریک بھی ہوا ہوں قرآنِ مجید کی بہتی مشہور و معروف آئے مبارکہ اسے عنوانِ سخن قرار دیا ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمِئِنَّا اِرْجَئِ الٰى رَبِّكِ رَازِيَةً مَرْزِيَا اے نفسِ مطمئن تو اپنے رب کی جانب پلٹا اس حال میں کہ تیرا رب تُس سے راضی ہو چکا اور تُو اپنے رب سے راضی ہو جا فَتْخُلِي فِي عبادی اے حسین تُو میرے بندوں میں داخل ہو جا وَتْخُلِي جَنَّتِ اور اے حسین تُو میری جنت میں داخل ہو جا دیکھیں حسین نفسِ مطمئنے پروردگان ہیں حسین راضیتم مرضیہ ہیں حسین اس بندے کا نام ہے جس سے خالق اور معبود خود کہہ رہا ہے کہ اے حسین تُو میرے بندوں میں شامل ہو جا حسین وہ بند ہے اے خدا اور اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے کہ خالقِ کائنات نے خود کہا وَتْخُلِي جَنَّتِ اے حسین تُو میری جنت میں داخل ہو جا اربابِ اَزَا فضائل کے کچھ گوشے تو مجھے پیش نہیں کرنا ہے صرف مسائب پڑھنا ہے مگر ربطِ مسائب کے لیے دو تین فقرِ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صبح کا وقت ہے آپ حضرات بھی آمادہ ہیں رونے کے لیے اور آج پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو گریے کا حق ہے ہم اسے ادا کر سکیں حسین نفسِ مطمئنہِ پروردگار ہیں میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کسی بھی خاصانِ خدا کو خالقِ کائنات نے نفسِ مطمئنہ کے کے خطاب نہیں کیا ہے یہ خطاب صرف امامِ حسین علیہ السلام سے ہے نفسِ مطمئنہ کا مطلب صرف اتنا مختصر الفاظ میں کہ جس نفس پر خدا کو بھی اتمنان ہو اسے حسین کہتے ہیں اور پھر امامِ حسین کے لیے صرف ایک فقرہ نظر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور کربلا کے بہتر وہ ہیں جن کے نفوس پر حسین کو اتمنان ہے اسی لیے امامِ حسین علیہ السلام نے شبِ آشور چراغ بجھا کے ساری کائنات کو یہ بتا دیا کہ جس طرح سے میں نفسِ مطمئنہ پروردگار ہوں دیکھو میں چراغ بجھا رہا ہوں مگر میرا کوئی ساتھی میرا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گا اصحاب، انسار، عیزہ، اقربا سب نے آواز دی مولا یہ کہہ سمدکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اب ان تمام کربلا والوں میں سب سے کم سے شہید کربلا تھا جسے علیہ السغر کہتے ہیں دو فقریں ان کی بارگاہ میں پیش کر کے عجر کا مستحق ہونا چاہتا ہوں جنابِ علی اسغر امامِ حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اپنے بابا کی دشمنی کا میار عرب میں بہت زیادہ دیکھا تو امامِ حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر مجھے خدا سو اولادِ نھرینہ بھی عطا کرے گا تو میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر یہ چھوٹا بیٹا حسین کا جس کا سن دس محرم کو چھے مہینے کا تھا قرآن سے دو ایک پروف دے کے مسائب شروع کر رہا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنابِ علی اسغر کو کربلا میں امامِ حسین علیہ السلام کے حق پر ہونے کے لیے شہادت دینے نہیں جانا چاہیے تھا اس لیے کہ ان کا سن کم تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرتِ عیسیٰ گہوارے میں اپنے ماں کے عصمت کی گواہی دے سکتے ہیں تو علی اصغر چھے مہینے کے سن میں امامِ حسین علیہ السلام کے حق پر ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہوگی کہ یہ بچہ فقط میدان میں جا کے فطری طور پر مسکرایا ہے علی اصغر فطری طور پر مسکرائے نہیں بلکہ امامِ حسین علیہ السلام کے فقریں ہیں کہ تم بھی تو حجتِ خالق کے پسر ہو اپنی حجت کو تمام کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنابِ علی اصغر نے حجت تمام کی ہے خالی فطری تقاظوں کے مطابق مسکرائے نہیں ہیں آپ پوری طرح سے رونے کے لئے آمادہ ہیں اور میں زیادہ دیر آپ کو الجھاؤں گا نہیں بس دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں جنابِ علی اصغر گواہ بن کے گئے تھے اپنے بابا حسین پر اور یہ ایسی گواہی تھی جس کو پورا لش کرے یزید مل کر بھی ختم نہیں کر سکا اور مسکرا کہ انہوں نے اپنے بابا کے حق پہ ہونے کی گواہی لے لی دیکھیں جنابِ علی اصغر کے لئے بس ایک فطرہ اور کہنا چاہتا ہوں امامِ حسین علیہ السلام اور امامِ حسن علیہ السلام دونوں کم سن تھے جب واقع مباہلہ ہوا ہے امامِ حسین علیہ السلام کتنا کم سن تھے کہ اپنے پیروں سے چل کے میدانِ مباہلہ تک نہیں گئے بلکہ رسولِ اسلام ان کے ہاتھوں پر امامِ حسین علیہ السلام میدانِ مباہلہ تک گئے ہیں تو مجھے یاد آ گیا وہ رسالت کی گواہی دینے کے لئے حسین گئے تھے اور امامت کی گواہی دینے کے لئے علی اصغر کرول آ گئے ہیں ورنہ سب شہید ہو چکے تھے یہ کیا ماجرہ تھا کہ ایک بچہ روتا اور اس کے بعد یہ فہرام مچ جاتا امامِ حسین علیہ السلام یہ جنابِ علی اصغر کے سنسلے سے پروگرام برسوں سے ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج صبحوں کے وقت امامِ مظلومِ کربلا کے اسی شیر خار کا ذکر کروں جبکہ رات میں آپ روہے ہیں ماںِ بہنے میں میری آواز سن رہی ہوگی میں ان کو مخاطب کر کے آواز دینا چاہتا ہوں رات بھر تم نے اپنے بچے کو آغوش میں رکھا مجھے یاد آ رہی ہے اسیری کی منزل حضرتِ رواب کی صبحوں کے وقت جب ماںوں کی آنکھ کھلتی ہیں تو ان کی فطرت ہے کہ اپنے بچے پہ ان کا ہاتھ جاتا ہے مگر حضرتِ رواب کی جب آنکھ کھلتی تھی تو لوگِ نیزہ پر نگاہ جاتی تھی ان کے کنگسن شہزادِ علی اصبصر لوگِ نیزہ پر بلند تھا روابِ اعظام میں یہ سمجھتا تھا یہی ایک فقرہ آپ کی آوازیں بلند کرنے کے لئے کافی ہوگا سوچیں یہاں جتنی ماہیں آئی ہوئی ہیں سب کی آغوش میں بچے ہوں گے جن کے چھوڑے بچے ہیں ان کی آغوش میں ہیں میں انہیں مخاطب کر کے آواز دینا چاہتا ہوں ذرا روابِ حضی کا بھی کوئی حال پوچھے کہ اسیری کی منزل ہے اور شہزادی رواب ان کی نگاہ انہوں کے نیزہ پر ہے جس پہ ننن مجاہد علی اصغر کا سر ہے حضرتِ رواب کے لئے آپ نے ہمیشہ مسائد میں سنا ہوگا کہ یہ وہ بی بی ہیں جن کی مان بھی اجڑی اور گود بھی اجڑ گئی یہی وجہ ہے کہ رہائی کے وقت جب جنابِ رواب سے کہا گیا کہ بی بی مدینہ چلیے تو انہوں نے کلیجہ تھام لیا شہزادی زینب سے کہا بی بی آپ نے انصاف نہیں کیا آپ مدینہ جائیں گی تو آپ کے شوہر عبداللہ ہے مگر اب ہمارا کون رہ گیا سکینہ کے سہارے شام تک جلی آئی اور اس بچی نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا جزاک اللہ سبحوں کا وقت ہے ہر باپ شام کے وقت اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے اور سبحوں کے وقت اپنے بچوں پر نگاہ کرتا ہے بڑے پیار سے جا کے جگاتا ہے میرے لال اٹھو سبح ہو گئی ہے رواب کی آگ کھلتی ہے خواہ پر بچھوڑا ہے ماں کی فطرت ہے کہ بائی طرف ماں کا ہاتھ گیا تو رواب اٹھ کے کھڑی ہو گئی کربلا کا رخ گیا حلی اسغر یہ رواب بن تمہارے کیسے زندگی بسر کرے جزاک اللہ خیر الجزا پروردکار دیکھیں رات بھر آپ روئے ہیں رات بھر آپ نے ازاداری کی ہے مگر آپ کے لئے بڑا یہاں انتظام ہے کھانے کا پینے کا سبیلوں کا فرشِ عذا بھی شیع ہوئی ہے مگر آپ یقین مانیں کربلا سے قید شام تک آنے محمد ہمیشہ خاک پہ بیٹھیں جزاک اللہ جنابِ بیمارِ کربلا شام کے منزل کو یاد کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شام میں جب ہمارا قافلہ قید خانے سے نکالا جاتا تھا اور اسے گلی پوچوں میں پھرایا جانا جانے کا منصوبہ یہ بناتے تھے تو ہمارے قافلے کو نکالتے تھے نئے شرے سے ننگی تلوانے لیے ہوئے ظالم ہمارے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمارے درمیان ہماری برہنہ سرمائے اور بہنے کو دھیکھی عزیزوں تمہارے ساتھ تمہارے گھر سے خواتین بھی آئی ہوگی آپ کی بیٹیاں بھی آئی ہوگی آپ کی بہنیں بھی آئی ہوگی اے اللہ شہزادی زینب کے صدقے میں ان کا پردہ برخران رکھنا مگر چوتھے امام کے کلیجے سے پوچھے کہ ہر صبح قید خانے سے آلِ محمد کو نکالا جا رہا ہے اور مائے بہنے بے پردہ ہیں امام زینب اللہ عبدین علیہ السلام کا یہ فطرہ سننے انشاءاللہ روئیں گے میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ ہمیں نکالا جاتا تھا اور ان کی ترتیب یہ تھی جہاں ہماری بہنے ہوتی تھی وہاں ہمارے بھائیوں کا سر سامنے رکھا جاتا تھا امام زینب اللہ عبدین فرماتے ہیں جس طرف ہماری بہن سکینہ اسی کے سامنے انہوں کے نیزہ پہ علی اکبر کا سر ایک ننہ سا سر بھی انہوں کے نیزہ پہ ہے علی اکبر کا حضرتِ قاسد حضرتِ عون و محمد ان سب کا سروں کے نیزہ پہ ان بہنوں کے سامنے سر چھکا کے روئے میں کربلا کے مظلوموں کا ذکر کر رہا ہوں اے میرے پروردگار ان رونے والوں کو کربلا ہے وہ اللہ کی زیارت نصیف فرما اور یہ کربلا جا کے مظلومِ کربلا کی سری سے لپٹ کے روئے خدا کرے اگلا پندرہ سفارہ آپ کا کربلا میں ہو اے ازاداروں چوتھے امام کہتے ہیں جہاں پر میری پھوپی زینب اور پھوپی امم قلسوم ہوتی تھی ظالم وہاں پر میرے بابا کا سر میرے چچا باس کا سر جزاک اللہ خیر الجزا بلد دو پہن جنابِ رواب کے اور کربلا کا ایک منصر مجلس کو تمام کر دوں گا راوی کہتا ہے جب جنابِ رواب گیارہ محرم کو عصیب کر کے مقتلِ کربلا لائی گئی سوچ سکتے آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ماں کی آغوش میں چھے بہینے کا بچہ ہوتا اور یہ ماں اپنے ناکے پہ اپنے شہزادے کو لے کے جاتی مگر جب کیارہ محرم کو رواب مقتلِ کربلا میں پہنچی ہے تو رواب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھے بہینے کے بنجے کا جنازہ عرضِ کربلا میں پڑا ہوا ہے تو ماں نے ایک عجیب فطری بات کہی بے دے اے اے میرے لال علیہ السلام یہ سند و ماں کی گود میں رہنے کا ہے مقتل میں نہیں اور ایک بات اور کہی اگر ماں و بہنوں نے محسوس کر لیا تو گھروں تک روتی جائیں گی اے میرے لال آ میرے گود کی گرمی اُبرائی بیٹا آ تجھے اپنے قلیدے سے لگانو یہ کہہ کہ حضرتِ رباب نے خود کو ناکھے سے گرا دیا اور ننہا سا جنازہ اپنے قلیدے سے لگا لیا اس ماں سے کوئی پوچھے کی جنازہ غوش میں ہو سروں کے نیزہ میں ہو عجروں کو ملاللہ بس ایک روابِ حضی کی مصیبت اور میں نے مجلس کو تباہم کر دیا رات بھر ماتم کر کے آپ تھک گئے ہوگے مگار گیارہ محرم سے یہ اسیر کوفہ اور شام کی جانب روانہ ہے آپ اندازہ کیلئے آج پندرہ سفر ہی ہے ابھی سال نہیں گزرا آلِ محمد کے اوپر مسلسل مسائب ہیں جنابِ علی اصغر کی ایک مصیبت جو مجھے خود برداشت نہیں ہوتی اولاد والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کربلا میں جب شہدہ کے سر گنے گئے تو عمرِ سعید ملون نے کہا ہسین کی طرف سے بہتدر شہید ہوئے تھے سر تو اکتدر ہے وہ سر کہا گیا صاحبانِ اولاد راوی کہتا سباہیوں نے کہا کہ ایک کمسم بچہ ہسین کا شہید ہوا تھا اسے ہسین نے دفن کر دیا تھا یہ ہے ظلم کی انتہا میں کیسے بیان کروں جنابِ علی اصغر کو دفن کرنے کے سلسلے سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اے آقا حسین سب کا جنازہ گنج شہیدہ میں اس چھے بہینے کے مجھا عید کو آپ نے دفن کیوں کر دیا تو عجب نہیں آقا حسین آواز دے یہ کمسم بچہ کیسے گھوڑوں کی تاپوں کو برداشت کرتا اس لیے میں نے اپنے شہزادے کو دفن کر دیا میں کہوں گا آقا آپ کو دلی سکون پہنچا ہوگا کہ اب علی اصغر کو زیرے لہد میں نے محفوظ کر دیا مگر راوی کہتا ہے جب یہ ظالم ہاتھ میں بھالے لیے ہوئے چلے اربابِ ازا نرم زمین تلاش کرتے ہوئے تو راوی کہتا جب یہ پسے خیمہ آئے ایک ظالم نے خیامت کر دی جب اپنا بالا زمین پر مارا ایک لاشہ علج کے باہر آ گیا بس دو منٹ سے زیادہ مسائب نہیں پڑھوں گا ایک لاشہ بالے میں علج کے زمین سے باہر آ گیا اس نے بے تردی سے پہلے بھالا کھیچا پھر پہلوں سے خنجر نکالا ماں کھڑی دیکھ رہی ہے علی اصغر کا سرطن سے جدا کیا رباب نے مقدل کا روک گیا اے میرے وارث علی اصغر کو دفن کرنا آپ کی ذمہ داری تھی گلاہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ رباب کا امتحان ہے اے حسین آؤ ماں اسے کیسے برداشت کرے اے میرے لال علی اصغر ماں تمہاری اس مسائب کو کیسے برداشت کرے اسے کیسے برداشت کرے مجھے 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 مجھے